دوستو میں اپنے چینل سیکھو سمجھو میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم دیکھیں گے کہ دیتھ کروز اور گولڈن کروز ٹریڈنگ سٹریڈجی کیا ہوتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس پر ہم ٹریڈ کیسے لگاتے ہیں تو اس کے لئے میں آلڈ فن پلیٹ فارم کو یوز کروں گا کیونکہ یہاں پر سب کچھ بنا بنایا ہے ہمیں مل جاتا ہے لنک میں دسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے اس پر اکاؤنٹ بنا لینا ہے اور سیدھا آپ نے اپنے ڈیش بورڈ میں چلے جانا ہے تو ابھی ریسنٹلی آلڈ فن نے کافی زیادہ اپڈیڈ کیا اپنے ڈیش بورڈ کے جہاں پر انہوں نے بہت ساری نئی ٹریڈنگ سٹریڈجی کو امپلیمنٹ کیا ہے اور اس میں سے ایک ڈیتھ کروز اور گولڈن کروز کی ٹریڈنگ سٹریڈجی ہے تو ہم تھوڑا سا بوٹم میں جائیں گے تو ہمیں جو ہے یہ گولڈن کروز اور ڈیتھ کروز کی جو ٹریڈنگ سٹریڈجی ہے وہ مل جائے گی تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں ڈیتھ کروز اور ساتھ ہی جو ہمیں گولڈن کروز کی ٹریڈنگ سٹریڈجی مل رہی ہے اچھا ابھی کیونکہ مارکیٹ کی کنڈیشن ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے تو اس لیے ہمارے پاس ڈیتھ کروز میں تو دو ٹریڈز شو ہو رہے ہیں لیکن گولڈن کروز میں شو نہیں ہو رہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزیٹ ہوتے ہیں تو اگر یہ اس کی سمجھ آگی تو آپ کو گولڈن کروز کی بھی سمجھ آ جائے گی اچھا اس کے بعد ہم نے یہاں پر سی مور پر کلک کرنا ہے سی مور پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے کوئی اور بھی ہے کرنے کی لاوہ ٹوکن ہوا آویلیبل تو وہ بھی یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا لیکن یہاں پر ابھی فیلال دو ہی ہیں اچھا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر چارٹس پر کلک کرنا ہے چارٹس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک پاس اس کا چارٹ گراف شو ہو جائے گا اچھا یہاں پر آپ کو ایک لائن چھو رہی ہے اورنج کلر میں جو کہ اس ایم اے فیفٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پچاس دن کی ایوریج ہے اس ٹوکن پرائس کی پچاس دن کی موونگ ایوریج ہے یہ اور یہ جو ہے دو سو دن کی ایوریج ہے یہ بہت ایمپورٹن ایوریج ہیں پچاس دن کی ایوریج پرائس کی اور دو سو دن کی پرائس کی ایوریج جو ہے اچھا یہاں پر ہم اس کو ذرا کینڈل سٹک میں کنورٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ذرا کلیر نظر آئے گا اچھا اب ڈیتھ کراس کب بنے گا جب پچاس دن کی موونگ ایوریج دو سو دن کی موونگ ایوریج کو کراس کرے گی یعنی یہ اوپر سے نیچے کی طرف اس کو کراس کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈیتھ کراس ہے اور اگر الٹا ہوگا جیسے یہاں پر ہے یہاں پر اگر سیمپل موونگ ایوریج پچاس دن کی سیمپل موونگ ایوریج دو سو دن کی موونگ ایوریج کو نیچے سے اوپر کی طرف کراس کرے گی تو یہ گولڈن کراس ہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ایوریجز ہوتی ہیں اس کا اب اگر اوپر سے نیچے کی طرف کراس کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ ڈاؤنورڈ ہے مزید اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ نیچے جائے گی پرائس مزید اس کی پرائس نیچے جائے گی لیکن اگر نیچے سے اوپر کی طرف کراس کرے گی تب ہم اسے گولڈن کراس کہیں گے پرائس مزید ا اوپر جائے گی اس کے ساتھ ہم نے کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سمپل ہم نے death cross یا golden cross کو نہیں دیکھنا ہوتا تو ہم نے کچھ اور trend وغیرہ کو بھی overall دیکھنا ہوتا ہے اس چیز کا بس آپ نے کہا لگنا ہے کہ اور یہ جو price ہے دوستو اور یہ بہت زیادہ ایک strong indication ہوتی ہے golden cross یا death cross کے اس token کی جو price ہے اوپر جائے گی یا نیچے جائے گی اور especially یہ analysis آپ نے اگر bitcoin یا ethereum کے case میں اس طرح کا golden cross یا death cross بننا تو یہ اس چیز کی strong indication ہے کہ overall market جو ہے اوپر جائے گی کیونکہ ان دو یہ major token ہیں جن کے ساتھ بورے crypto market کی price جو ہے آپ کو down move کرتی ہے اگر تو death cross بن رہا ہے bitcoin میں تو پھر آپ نے جو ہے یہ جو trade لگانی ہے وہ downward لگانی ہے اس کا مطلب اس کی price مزید اور نیچے جائے گی مزید اور نیچے جائے گی اگر تو golden cross بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ price اور اوپر جائے گی لیکن ساتھ آپ نے کچھ چیزوں کو اور بھی دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں کہ simple moving average پچاس دن کی cross کیا تھا 200 دن کی moving average کو نیچے سے اوپر کی طرف لیکن یہ momentum continue نہیں ہوا یہاں پر پھر دوبارہ سے جو ہے downward trend میں یہ price چلی گی تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے وہ ہم اب باری باری دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر ہم نے score card پر click کریں گے تو یہاں پر کچھ short term trend medium term trend اور long term trend ہمیں overall show گیا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو clear indication مل گیا کہ overall trend بھی downward ہے اور death cross ہمیں مزید confirmation اس چیز کی مل گیا اور oscillator rating بھی جو ہے neutral ہے اچھا اب یہاں پر اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ایک اور important چیز open ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں charts کے اندر یہاں پر آپ کو overall indication oscillator rating بھی یہاں پر show ہو گیا ہے اور ساتھ یہاں پر جو important چیز ہے وہ ہیں curated charts curated chart آپ کو top 50 token جو market cap کے لحاظ سے ہیں daily basis آپ کو technical analysis ملتے اس کو میں آپ کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں تو آپ کو clear سمجھ آ جائے گی اب یہاں پر دیکھیں کہ rose token کا جو ہے technical analysis یہاں پر آپ کو sport zone show ہو رہا ہے یہ اس کی sport ہے 0.15 اس کی sport ہے پھر یہاں پر ایک دو sports ہیں 0.2 پہلی اور اس کے بعد 0.15 اور یہاں پر آپ کو resistance show ہو رہی ہے اب یہاں پر آپ کو setup بتاتے کہ bullish breakout ہوا falling wedge یہ ایک falling wedge یہاں پر pattern بن رہا تھا جس میں سے bullish breakout ہوا اور اس کی sport zone تھی 0.2 یعنی 0.2 سے price نیچے نہیں آئی ہو کیونکہ یہ اس کی strong sport تھی اس کے بعد یہاں سے دوبارہ اس pattern کو breakout ہوا ہے bullish breakout ہوا ہے تو price اوپر جائیے تو chances ہیں کہ یہ price 0.27 یا 0.3 تک جائے گی لیکن ابھی اس کا trend reverse نہیں ہوا overall اس کا trend downward ہے downward کیوں کہ death cross بننا ہے need to break above 200 day moving average 200 دن کی جو moving average price بن رہی ہے اگر یہ اس سے اوپر cross کرتا ہے 0.27 جو کہ بنتی ہے یعنی safe condition میں اگر ہم رہے تو 0.3 سے اگر cross کرتا ہے تو اس کا جو down trend ہے وہ اپر trend میں convert ہوگا لیکن جو ہے ابھی فیلحال جو ہے یہاں پر نہیں ہے تو یہ ان کے لیے best entry ہے جو swing انٹری جو swing traders ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر 0.2 پر entry لے سکتے ہیں اور 0.27 سے پہلے پہلے exit کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی جو ہے trend downward ہے تو short سا profit لے کے نیچے آپ کو rsa show ہو رہا ہے اور mac ڈی بھی جو ہے ابھی یہاں پر bullish ہے تو اور on balance volume اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے rise نہیں کر رہا اس کا مطلب ابھی بھی یہ trend جو ہے downward ہے تو trend تب تبدیل ہوگا جب price 0.3 سے cross کرے گی ورنہ زیادہ تر chances یہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ strong resistance ہوتی ہے 0.27 جو 200 دن کی moving average ہوتی ہے تو یہاں پر ویسے آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر description میں بھی بتا دیتا ہے لکھ کر کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے trade کرنا تو یہ دیکھیں swing trader جو ہے entry لے سکتے ہیں 0.2 پہ اور exit کر سکتے ہیں 0.27 پہ اگر یہ trend تبدیل ہو جائے اب اس سے بھی کچھ idea آپ کو ہو گیا ہے کہ ابھی بھی اس کو بہت ساری resistance کو cross کرنا تب جا کے یہ death cross جو ہے golden cross میں convert ہوگا تو لیکن یہ جو ہے آپ کو ایک بہت زیادہ strong indication دیتا ہے اگر یہ ہوتا نیچے سے اس جیسے یہاں پر بن رہا ہے اور آپ کو ساتھ اس سے بھی جو ہے idea ہو جاتا چارٹ وغیرہ دیکھیں اور indicators کو use کر کے کہ جو ہے price کی طرف جا رہی ہے یہاں پر بھی آپ کو bullish indications اگر ملتی تو پھر جو تھے آپ نے کیا کرنا تھا کہ entry جو لینی تھی وہ upside پہ لینی تھی اب آپ نے golden cross میں آپ نے entry upside پہ لینی ہوتی ہے اور death cross میں آپ نے downward لینی ہوتی ہے تو downward normally spot trading میں نہیں ہوتی future trading میں ہوتی ہے اور ساتھ اگر آپ اس کا مزید بھی performance دیکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر performance پہ اگر آپ click کریں گے تو یہاں پر جو آپ کو دیکھیں کہ اس کی performance ایک سال میں کتنی رہی ایک سال میں positive رہی ہے چھے مات میں positive لیکن ہم اگر recently اس کی جو ہے دیکھیں تو اس کا جو trend ہے ایک دن میں downward ہے اور ایک مہینے میں بھی اس کا downward ہے یہاں trend سے آپ کو زیادہ clear سمجھ آئے گا تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ trend اس کا کس condition میں چل رہا تو یہ دیکھیں short term میں neutral ہے medium اور long term میں neutral اور death cross ہے میں confirmation ہے کہ روز کی price جو ہے بھی اور نیچے جائے گی اور 10 دن کا trend downward ہے 30 دن کا بھی downward ہے صرف یہ exponential moving out یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے لیکن 26 دن کا بھی یہاں پر downward ہے تو ہم نے جو اس کے اندر trade کس طرف لگانی ہے downward side پہ اگر یہ golden cross بان رہا ہوتا تو پھر ہم نے اوپر کی طرف لگانا تھا اس کے patterns بھی ویسے آپ کو یہاں پر بنائے بنائے مل جاتے ہیں لیکن آپ نے آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ profit is potential اس کا یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے pattern کے price اوپر جائے گی لیکن آپ نے trend کے against کبھی بھی trading نہیں کرنی ہوتی کیونکہ trend overall downward ہے اس پر میں بہت ساری already بڑی detail کے ساتھ ویڈیوز بنا چکا ہوں ان سارے tabs کے اوپر patterns کو اس کو کیسے identify کرنا کیونکہ technical analysis سیکھنے میں بہت زیادہ time لگ جاتا ہے یہ سارا کچھ اگر آپ manually draw کرنے بیٹھ جائیں تو بہت مشکل کام ہے اتنا جو ہے مطلب ہر بندہ نہیں کر سکتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ simple اسے use کریں یا آپ technical analysis کے لوگ تو بہت زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں آپ اس کا 20 ڈالر کا بھی package ہے فری میں بھی آپ اسے use کر سکتے ہیں یہ کوئی sponsored ویڈیو نہیں ہے لیکن یہ میرا personal opinion ہے تو یہاں پر جو ہے آپ کا بہت سارا time بچ جاتا ہے آپ بڑے آرام سی یہاں پر trading کر سکتے ہیں تو hope کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ